بسم اللہ الرحمن الرحیم آباب دعائیں اور سلامتی کی دعائیں ہمارا آج کا موضوع ہے آنگن ہمارے تمام سننے والے جانتے ہیں کہ آنگن اردو ناول نگاری کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم موڑ ہے اہم مطن تو ہے ہی انتہائی اہم موڑ ہے ہم عموماً عمراء و جہاندہ کو اردو ناول کی جدید جو روایت ہے اس کا امام قرار دیتے ہیں اور وہ کئی حوالوں سے درست بھی ہے لیکن جس طرح سے اپنے زمانے کی بدلتی ہوئی ثقافت کو خدیجہ مستور نے پیش کیا اور جس عمرانی طریقہ کار پر اس سے استوار کیا اور جس طرح کہانی کو زمانی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یا زمانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ جو ارتقاء کردار کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے اس سے واضح کیا اس کی مثال جھونڈنا بہت مشکل ہے یہ ناول معروف ترقی پسند عدیبہ خدیجہ مستور کی تصنیف ہے جو پہلی مرتبہ انیسو باسٹ میں چھپ کر منظر عام پر آیا اس کے بعد اس کے کئی اڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں اور یہی ناول انگریزی میں دوہزار ایک میں اور پھر دوہزار آٹھ میں بھی چھپا ہنوز یہ سے رسلہ جاری ہے اور چونکہ یہ ہندوستان کے سماجی متعلیہ اور پھر ہندوستان کے بعد جو نو زائدہ ایک مملکت تھی سلطنت ہے بلکہ پاکستان اس کے تہذیبی اور سماجی حالات کا کرداروں اور اسلوب کی بنیاد پر متعلیہ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی عدب پارہ خواہ و فکشن کی صورت میں ہو یا شاعری کی صورت میں دو بڑی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک حصے کو آپ اس کا اسلوب یا اس کی حیت کہتے ہیں دوسرے حصے کو آپ اس کا موضوع کہتے ہیں تو اس کا موضوع تو لائرہ بڑا وسیع ہے یہ انیس سو چالیس کے لگ بھگ سے شروع ہوتا ہے اور انیس سو ساٹھ تک کہ پاکستان کو بیان کرتا ہے دوسری طرف اس کی ایک بڑی خوبی اس میں بے تہاشا کردار ہیں اور وہ جو ہمیں انگریزی سے ایک ڈیفینیشن ملتی ہے ایک تشریح ملتی ہے کہ ناول کیا ہے وہ لحظ بلحظ پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ ناول ایک ایسی سیاسی اور سماجی کہانی ہے جو طویل ہو اور جس میں کردار زندگی کے کرداروں کی طرح آتے جاتے رہیں چلتے رہیں کچھ کردار دائمی ہوں اور کچھ کردار زمنی ہوں آنگر میں بھی ایسا ہی ہے کئی کردار دائمی ہیں جیسے آلیہ کی ماں تہمینہ باجی اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس ناول میں کرداروں کو آلیہ کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے کرداروں کا آزاد متعلیہ نہیں ہے کیونکہ آلیہ اس ناول کی ہرون بھی ہے آلیہ اس ناول کی واحد متقلم بھی ہے اور آلیہ ہی کی نگاہ سے پوری دنیا کو دیکھا جاتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے جو شاید آنے والے زمانوں میں کبھی اپنی راہ دیار کرسکے کہ کیا کسی بھی سماج کا متعلیہ اس سماج کے ایک نوجوان ذہن سے اور ایک ایسے ذہن سے جو اپنی والد کے شفقت سے بھی محروم ہو اور جسے اپنی بہن کے خودکشی کرنے کی وجہ سے مرز آز سے بھی گونہ نفرت ہو باوجود اس کے کہ وہ اس کے اندر چاہے جانے کی بھی صلاحیت ہو تو کئی سماجی رکاوٹیں اور کئی سماجی سہولتوں کہ برعکس ایک اپنے خال میں قید کردار کس طرح سے پورے سماج کو پیش کرتا ہے یہ بھی اس نوول کے تراظر میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں چھمی کا کردار ہے جو ایک بڑے آنگن میں جس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں وہاں ازاد مزاج لڑکی ہے جو کرنا چاہتی ہے وہ کرتی ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے یہ نوول اسی نام سے ایک پرائیویٹ نیجی چینل کی طرف سے ڈراما کی صورت میں بھی دیکھا ہوا ہے لیکن ڈرامائی تشکیل میں جو پرفیشنل چیزیں ہوتی ہیں یا جو تجارتی مقاصد ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر کہانی میں کئی طرح کے بدلاؤ لائے جاتے ہیں تاکہ ڈراما کا جو کاری ہے یا جو اس کا ناظر ہے اس کی دلچسپی کے سامان کو پورا کیا جا سکے جبکہ مصنف جب کوئی چیز لکھتا ہے تو اس کا ضروری نہیں کہ مقصد محض اپنے کاری کی توجہ حاصل کرنا ہو بلکہ وہ کئی طرح کے اپنے نظریات بھی رکھتا ہے جیسے خدیجہ مصطور نے اپنی زندگی کا بیشتر عدد ترقی پسند نظریات کو ذہن میں رکھتے ہو لکھا اور کرداروں کی بات کی جائے تو اس میں بڑی چچی ہیں بڑے چچا ہیں جمیل بھائی ہیں اسرار میاں ہیں امہ ہیں اور اسرار میاں میری رائے میں اس ماول کا سب سے مضبوط کردار ہے اور جس طرح ایک ایسے شخص کو جسے ابتدائی سے یہ یقین دلا دیا جائے کہ اس کی پیدائش مشکوک طریقے سے ہوئی اور جس سماج میں وہ زندہ ہے وہاں اس کی پیدائش ایک داشتہ کے ہاں ہوئی یا ایک طائفہ کے ہاں ہوئی اور پھر اسے اس بات پر شرمندہ کرنا اس حقیقت سے آگاہ ہو کر بھی کہ وہ داشتہ کہیں امریکہ سے نہیں آئی تھی وہ جرمنی سے نہیں آئی تھی وہ رشیہ سے نہیں آئی تھی بلکہ اس دائشہ یا اس نائکہ یا اس توایف نے بھی اسی معاشرے میں جنم لیا تھا یہیں پڑھلی بڑھی تھی اور یہیں اس کے بطن سے اس رارمیاں پیدا ہوئے لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ کس کی اولاد ہیں کیونکہ انہیں بچپن سے ہی یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کا والد گم شدہ ہے یا نہیں ہے اور اسے اس احساس کم تری کا شکار کر کے ایک طرح کی فقیرانہ طبیعت اس کے بنا دی گئی ہے پورے نوول میں اس کے دو شیڈز ہیں ایک شیڈ صبح کے وقت ہے جاگنے کے بعد جب وہ بوا سے یہ یا کریمن بوا سے یہ کہتا ہے کہ جب سب ناشتہ کر لیں تو مجھے بھی ناشتہ بھی جوا دیجئے گا دوسری دفعہ جب آلیہ ایک برتبہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پردہ ہے بیٹا اور تیسری دفعہ وہ دکان پر دکھائی دیتا ہے یہ نوول کے انجام پر جو اس کے کچھ نئے سماجی مظاہر ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں اس طرح اگر ہم مجموعی طور پر اس کو دیکھیں تو ہمارے عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس معاول کا عمرانیاتی متعلق کیا جائے عمران کے لفظی معنی آبادی اشدہام کئی لوگوں کو ایک جگہ پہ ہونا سماجی شعور لیا جاتا ہے عمرانیات کا جو علم ہے یہ عیفی زمانہ سماجیات کے سوسائیٹی کے یا سوشل سسٹم سوشل نالج کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے اب اس کی ابتداء ماہرین کا خیالت ہے کہ افلاتون کے زمانے سے ہو گئی تھی پھر ایک نہایت اہم فلسفی قومتیں گزرے ہیں جنہوں نے عمرانیات کے کئی شعور دریافت کی ہے اس وقت بھی اگر ہم آنگن کا عمرانیات تھی مطالعہ کریں گے تو ہمیں کچھ مخصوص آلات تنقید کو لاغو کرنا ہوگا کیونکہ عمرانیات میں کئی طریقہ کار موجود ہیں مثلا نفسیاتی عمرانیات کرداری عمرانیات سماجی عمرانیات قانونی عمرانیات فوجی عمرانیات یعنی جس قدر اگر سادہ سی اس کی تشریح کے جائے تو ایک زندگی کے جس قدر شیڈز ہو سکتے ہیں ایک زندگی کے جس قدر اجزاء ہو سکتے ہیں اسی قدر طرح سے یا اسی بنیاد پر اس کا عمرانی مطالعہ کیے جا سکتا ہے یا سماجی مطالعہ کیا جا سکتا ہے ایک اور غلط سے ہمیں رواہ رکھی گئی ہے کہ جو جدید علوم میں عدمی سماجیات ہے اسے بھی عمرانیات شمار کر لیا جاتا ہے وہ یہ جزوی طور پر درست ہے کیونکہ وہ صرف سماجیات عمرانیات ہے لیکن اگر وہ عدب کا کسی خاص رکھتے نظر سے مطالعہ کرے جو مطالعہ گولڈ مین کی نظر سے کرے یا جو مطالعہ مادام اسٹیل کے جو نکات ہیں ان کی روشنی میں کرے اور پھر جو مطالعہ لکاچ اور بات کے جو مارکسس جماعیات پرست نظریہ ساز ہیں ان کے بنائے وصولوں پر کرے وہ عدبی سماجیات کہلائے گی ورنہ اس کائنات میں موجود تمام متون سماجیات ہی کے بطن سے پھوٹتے ہیں ان میں جنس ہو سکتی ہے ان میں اسباتیت ہو سکتی ہے ان میں رد اسباتیت ہو سکتی ہے ان میں زندگی ہو سکتی ہے موت ہو سکتی ہے ان میں ہنسنا اور رونا محبت اور نفرت ہر طرح کا جو احساس ہے وہ پایا جائے گا یہی احساس آنگن میں جگہ جگہ پھیلا ہوئے جس طرح اس کے کچھ دائمی کردار ہیں جن کا آپ کے ساتھ تذکرہ کیا اسی طرح اس کے کچھ زمنی کردار بھی ہیں جیسے انگریز جو ڈیم فول نہیں کہہ سکتا اور چونکہ وہ غدو میں لفظوں کی ادائی کی کرتا ہے تو ڈیم فول کہتا ہے پڑھنے والے بچے ہمارے اس میں بھی کچھ غلط فہمیوں کو شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ پھول بار بار پڑھتے رہتے ہیں جبکہ وہاں فول ہے پھر نجمہ ہے جو اپنی مرضی کرتی ہے اور اپنی مرضی سے نکاح کر کے چلے جاتی ہے اس طرح کئی کردار ہیں خود سفدر کی والدہ ہے سلمہ جو کچھ زمنی طور پر نوول میں آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اگر ہم اس کو سماجی طور پر دیکھیں تو ہمارے ہاں عموماً سماج میں کچھ ہیرو تخلیق کیا جاتے ہیں کچھ ویلن تخلیق کیا جاتے ہیں کوئی ہیروین تخلیق کیا جاتی ہے اور کچھ ایسے کردار تخلیق کیا جاتے ہیں جو اس ہیرو اور ہیروین کے راستے میں کئی کئی طرح سے ہائل ہوتے ہیں یہ نوول اپنی مجموعی ساتھ میں ایک ایسا آنگن ہے جو ہندوستان کو ظاہر کرتا ہے جس میں مسلم لیگ کے چاہنے والے بھی ہیں جس میں کانگرس کے پیروکار بھی ہیں جس میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان متحد رہے اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو پالیسی ہے یا قائد اعظم کا جو نعرہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنے جائے اس میں وہ کردار بھی ہیں جو اس سب صورتحال سے دور رہنا چاہتے ہیں اور اس میں خود آلیہ کا کردار بھی ہے جو باپ کی شفقت سے محروم ہو کر اپنے چچا کی طرف آ جاتی ہے اپنی ماں کے ساتھ گو وہ ایک عجیب و غریب طرح کا کردار ہے کہ وہ اپنی ماں سے بھی محبت کرتی ہے لیکن اس محبت کے اظہار کے جو ذرائع وہ اختیار کرتی ہے یا جس طرح سے وہ مادے کو دیکھتی ہے میٹریلسٹک اپروچ کو دیکھتی ہے وہ ایک نئی نگاہ ہے اور اس وقت تک اس حوالے سے اردو میں اس کردار پر کام نہیں کیا گیا اس کردار میں عموماً آلیہ کو ہی ہی بنا کر پیش کیا جاتا ہے لیکن ہماری رائے میں آلیہ سے بھی زیادہ مضبوط کردار چھمی کا ہے وہ بھی اس گھر میں ایک طرح سے لے پالک کے طور پر رہتی ہے وہ نہیں جانتے کہ اس کا باپ کب سے شہر سے اس کو یہاں چھوڑ کر دوسرے شہر کیا ہوا ہے وہ اس سے مہانہ خرچ بھیجتا رہتا ہے جس کے بعد چھمی اپنی مرضی اپنی شرطوں پر اپنی زندگی جیتی ہے اور تمام تر تنقید کو وہ کسی بھی طرح سے جسے کہ یہ کہ اہم نہیں سمجھتی وہ اپنی زندگی کو اپنے ثقافتی تناظر میں دیکھتی ہے اپنے دل اور اپنے دماغ کی دنیا سے جانچتی ہے اور قدم آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے ایک اور اہم کردار جمیل کا ہے جسے بار لوگ جمیل بھئیہ کہتے ہیں اور بار لوگ جمیل کہتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس نوول کا ہیرو ہے جبکہ جب ہم اس نوول کا سماجی متعلق زول ہوتا ہے ہر عورت کی طرف بڑھنے لگتا ہے ہر عورت سے ایک طرح سے محبت کرنے لگتا ہے پتہ نہیں محبت کا لفظ یا درست ہے کہ نہیں ہے جب آلیہ ان کے گھر نہیں آئی ہوتی اور وہ بڑے چچا کا بیٹا ہے جو کانگرس کے حامی ہیں اور خود جمیل مسلم لیگ کا پیروکار ہے یہ مسلم لیگ کو درست سمجھتا ہے اور اسی اختلاف کی وجہ پر جگڑے کی وجہ پر باپ اور بیٹے کے درمیان بھی فصیل ہائل ہو جاتی ہے اور فاصلے بڑھنے لگتے ہیں جمیل پہلے چھمی کے ساتھ عشق کرتا ہے کیونکہ گھر میں جوان لڑکی وہی ہوتی ہے آلیہ کے آنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چھمی سے دور ہونے لگ جاتا ہے اور آلیہ کے ساتھ اظہار محبت کرنے لگتا ہے گو آلیہ اس کے آگے بڑھتے باتوں کے روکتی ہے آہ لیکن جب تقسیم کا وقت ملک بڑھتا ہے اور آلیہ آہ اندوستان کے اپنے اس گھر کو خیر آباد کہہ کر جا رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر آہ وہ مشرقی عورت وہ سماجی تہذیب جاگتی ہے جو اپنے چاہنے والے کو کسی نہ کسی صورت اپنے سامنے رکھنا چاہتی ہے عورت کی نفسیات کو بھی آہ کئی طریقوں سے یہاں دیکھا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ مصنفہ نے عورت کی نفسیات کو اس طرح سے پیش کیا ہو لیکن دیکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ عورت کی نفسیات کیا ہے ایک ہمارے سماجی پس منظر میں وہ جن رشتوں کی جن تعلقات کی جن خواہشات کی تردید کرتی ہے در حقیقت وہ بھی اس کی تردید نہیں ہوتی اور اس کی تعیید اور تردید کا جو فیصلہ ہے وہ سماجی حرکیات وہ ایسے ایک محول میں ہوتی ہے دباؤ میں ہوتی ہے جہاں چھمی اس کے سامنے ہوتی ہے اور چھمی اور جمیل کے انفرادی تعلق سے بھی وہ آگاہ ہوتی ہے تو وہ جمیل کی اپنی طرف بڑھتی ہوئی طبیعت کو بہت سکتی کے ساتھ یا نیم سکتی کے ساتھ رد کرتی ہے لیکن اندر یا اندر اس کی نگائیں اسی جمیل کا تاکب کرتی رہتی ہیں اور پھر آخر کار جب وہ اس گھر سے نکل رہی ہوتی ہے اور پاکستان آنا چاہ رہی ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ جمیل ایک بار اس کو دیکھے اس سے بات کرے وغیرہ وغیرہ لمبا یہاں پر ہے تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں یہ آنگر ایک سماج ہے ایک ایسا سماج جو فکشن کی صورت میں ہے نوول کی صورت میں ہے جس میں ہندوستان کے بے شمار کردار ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہندوستان میں رہنے والے ایسے لوگ جو اسرارمیہ کی طرح گمشدہ ہیں جن کی کوئی شنافت نہیں ہیں ہندوستان میں رہنے والے ایسی عورتیں جو اپنی مرضی کے نکاح کر کے ایم میں انگریزی کر کے لیکچررشپ لے کر اور اپنے گھر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں ہندوستان والی چھمی موجود ہے جو اپنے باپ سے دور ہے لیکن وہ جو اجتماعی زندگی کا تصور تھا ہندوستان کا اس کو کمال خوبی کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ زمانہ مغربی معاشروں میں فرد کی تنہائی کا زمانہ ہے دوسرے جنگ عظیم کے بعد جس طرح مغرب نے اجتماعیت کو رد کیا وہ اس ناول میں نظر نہیں آتی بلکہ اس میں جو اندوستان میں اجتماعی خاندانی نظام ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے ہم اس ناول کو مزید کئی حوالوں سے تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں لیکن سامنے سامنے سے اگر اس کا سماجیہتی مطالعہ کیا جائے تو یہ ایک ایسی دستاویز ہے جو بیس سے پچیس برس کے ہندوستان اور پاکستان کو جس میں آپ یوں سمجھیں کہ لگ بگ آٹھ سے دس سال کا متحدہ ہندوستان اور دس سے پندرہ سال کا نو زائدہ ایک ملک جہاں آنے کے بعد جمیل بھی بہت امیر ہو جاتا ہے اس کے جو ایک طرح سے کرداری افعال ہیں ان میں بدلہ ہوا جاتا ہے آلیہ بھی ایک مستند یا بہتر زندگی گزارنے لگ جاتی ہے لیکن وہ جو آدرش جو مثالیت پسندی جو ایک اپنے فکر کے ساتھ وابستگی لے کر وہ اس ملک میں آتے ہیں وہ کہیں کھو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آنگن کی اٹھان جس طرح سے کاری کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے خاص طور پر پاکستانی کاری کو اس کے انجام تک آتے آتے ہیں وہ خاص طرح کی یاسیت اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اس ملک کی جو ایک طرح سے وجود ہے اس ملک کی جو بناوٹ ہے اس کے بعد یہاں ہونے والے کئی فیصلوں اس کے بعد یہاں برپا ہونے والے کئی واقعات سے وہ اس طرح سے توقع نہیں کر رہا ہوتا اس طرح سے خود کو نہیں جوڑ پاتا جس کی اس نے پہلے سے کچھ منصوبہ بندی کا رکھی تھی تو یہ ناول ہماری زندگیوں کا سماجی بیان ہے جہاں ہم اکثر اداس بھی ہو جاتے ہیں عصہ بھی کرتے ہیں نفرت بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں چیزوں کو رد بھی کرتے ہیں چیزوں کو قبول بھی کرتے ہیں اور اپنے اطراف میں خود کو ممتاز کرنے کے کئی بہانی تلاش کرتے رہتے ہیں اپنی انفرادیت کے لیے ہاتھ پوہ مارتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس ناول کے دنیادی مرکز ہے اور کوئی بھی سماج اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس کے کردار اپنے بقا کی جنگ لڑتے رہیں اور ان کی اسی جنگ کا مطالعہ سماجی مطالعہ کہلتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ